ایمینس کے صدر راج تھاکرے کے آزان اور نماز پر متنازعہ بیان کے خلاف ایمائیم نے زلہ کلیکٹر سے رجوع کیا حال ہی میں پونے میں ایک پروگرام کے دوران راج تھاکرے نے آزان اور نماز کے متعلق متنازعہ بیان دیا تھا جس کو لے کر ایمائیم نے مرچہ کھول دیا ہے ایمائیم ناندر شہر صدر عبد المقید نے راج تھاکرے پر دفعہ 295 کے تحت مقدمہ درش کرنے کی مانگ کی ہے اس زیمن میں عبد المقید نے زلہ کلیکٹر کو ایک ممورنڈم بھی دیا ممورنڈم میں انہوں نے راج تھاکرے کے بیان پر اعتراض جتایا اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا عبد المقید کے ساتھ وفد میں زلہ صدر فیروز لالا و دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے آج مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے زلہ اور شہر کے جانب سے ایک ممورنڈم دیا گیا ہے کلیکٹر صاحب کو کلیکٹر صاحب سے ہم نے یہ مانگ کی ہے ممورنڈم دیا ہے کہ ان کے خلاف میں کیس ریشٹر کیا جائے کیونکہ مسلمانوں کے انہوں نے جذبات کو مجروح کیا ہے تکلیف دیا ہے دل دکھایا ہے اس لئے ایسے لوگوں کے اوپر گناہ داخل ہونا چاہیے اگرچہ گناہ داخل نہیں کریں گے تو ہم راستے پر بھی اتریں گے اور کچھ دنوں میں ان کا پتلا بھی جلائیں گے اور ہم کچھ دنوں کے اندر راستہ روکاندولنگ کریں گے سٹرائک کریں